مکہ تک تو صرف مشرق سے جھگڑا تھا اور مدینے آنے کے بعد رسول کو دو محاضوں پر جنگ کرنی پڑی ایک تلوار کا محاض اور دوسرا آل محمد کے فضائل کا محاض یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ پیغمبر کو دو محاضوں پر جنگ کرنی پڑی ہے آل محمد کے فضیرتوں پر جنگ کرنی پڑی اب پیغمبر کے زمانے کو چھوڑو بہت دنوں کی بات ہے بہت دنوں کی بات ہے بہت دنوں کی بات ہے امام باروے قائب ہو جکے ہیں اور خلیفہ ایک وقت کے دربار میں ایک ویف ہو رہی ہے کہ مرجم عفضل ہے یا سید عفضل ہے مرجم عفضل ہے یا سید عفضل ہے جانتہ فیصلہ کیا ہوا اس نے علماء سے پوچھا علماء کو بٹھانے کا شوقین بادشاہ تھا اس نے علماء سے پوچھا کہ بھائی تمہاری رائے کیا ہے کہ مرجم عفضل ہیں یا سید عفضل ہیں کہا کہ بھئی کچھ سوچنے کی محلت دے کہا کل بتانا دوسرے دن جب علماء آئے تو کہا کہ بتاؤ مریم عبدالیا فاطمہ عبدال علماء نے بل اتفاق سے جواب دیا کہ مریم عبدالیا کہا بھئی دیکھو میں دنیل کے وغیر کوئی بات نہیں مانتا کہا امیر ہم دو دنیلیں ایک تو یہ کہ قرآن نے قرآن نے مریم کی طہارت کا اعلان کیا ہے یا مریمو اننا لاحصطفاق وطحرہ کے مریم اللہ نے تمہیں تاہر کیا ہے فاطمہ کے لئے کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لئے مریم عبدال نعوذ باللہ فاطمہ کم تر کہا کوئی اور دلیل ہے کہا قرآن میں انیسوہ سورہ ہے سورہ مریم فاطمہ کے لئے تو یہ بھی سورہ نہیں ہے اس لئے مریم عبدالیا فاطمہ اعتصال پر پلنے والے علماء غضب خدا کا اتنے بدقیدہ ہو گئے ہیں کہ یہ مریم کو فاطمہ سے افضل خرار دیتے ہیں کہا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے بھئی پوچھنا تو ہے بھرا ہوا درمار ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شک غضبناک ہوگے میں کھڑا ہو گیا اب اس سے پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے کہا میرا عقیدہ پوچھتا ہے میری نگاہ میں مریم میں اور فاطمہ میں وہی نسبت ہے جو زمین کو آنکھ مانتے ہیں خریبت المسلمین نے یہ جمعہ سن تو لیا اور علماء کی تیوریوں پر بھل بھیا لیکن اس نے عدل کا ثبوت کیا اس وقت تلوار خیچی اور برہنہ تلوار اپنے سامنے رکھی اور علی کے اس چانے والے سے کہنے لگا کہ اگر تُو نے اپنے دعوے کو ثابت نہ کیا تو سرے دربار تریگردن اڑا دی جائے گی دعوے کو ثابت کر اُت نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ امیر سن مریم کے لیے ایک مرتبہ نفض آیا تہا رکھے اور میری شہلادی کے لیے دو مرتبہ نفض آیا یطر حیرا دعوئی بڑھات 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 بہل Breĺ یو تخریک مڈی رکھے یو تخریک مڈی رکھے ایک جواب اور امیر مریم کے لیے ایک سورہ آیا سورہ مریم شہزادی کے لیے دو سورے آئے سورہ حلاتہ سورہ قوسر وہ اپنے جو سے شباب پہ ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے اور حاجب دربان اسے چاہتے ہیں کہ اسی مقام پہ روک نہیں روک نہیں خلیفہ بخت نے کہا کہ نہیں اسے بڑھنے دو سنے تو کہ یہ کہتا کیا ہے سنوگے اسے کہتا کہ امیر تشفی ہوئی کہ مریم محمدر یا فاطمہ تشفی ہوئی اگر تشفی نہ ہوئی ہو تو قرآن سن مریم پرائیویٹ لائف میں گئی پرائیویٹ لائف میں پھڑتا کر لیا اپنے خاندان والوں سے اور وہاں جبریل نے پہنچ کر پیغام دیا مریم اپنی ذاتی زندگی میں ہے جہاں ماں بھی نہیں جاتی وہاں ہے جہاں ماں بھی نہیں جایا کرتی مریم اس مقام پر رہے اور اس مقام پر فرشتہ پہنچ گیا اور فرشتہ نے جا کے پیغام دیا سورہ مریم میں واقعہ موجود ہے یہ مریم آئے اور اب میری شہزادی اپنے باپ کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر بیٹی ہوئی ہے فرشتہ کی ہمت نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر جلا جائے اپنے بیٹوں کے ساتھ سورہ مریم سورہ مریم سورہ مریم کامیر آپ کو سمجھ میں آیا کہ مریم افضل یہ فاتحہ آپ کو اور اگر آپ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اب سمجھ کہ مریم کا ایک بیٹا باس ہو اے اے بیٹا باس ہو یا معصوبوں کی پوری نسل اور اگر آپ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک گلی لاؤر دے دوں مریم کے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی اس کے بیٹے شہید ہوتے رہے شہید ہوتے رہے کہ ترے فرض کنے گا مریم میں اور فاطمہ زہرہ کے پورا دربار خمرائی ہوا ہے پورا بجمع خاموش ہے خلیف وقت تلوار کو نیام میں رکھ کے چھپ بیٹھ گیا کرے تو کیا کرے کہا امیر اگر آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو اس کا آخری جملہ سنلو کہا کہ اب میں حالت آگی طرف در جاؤں اس کا آخری جملہ علی کے چاہنے والے کا آخری جملہ کہنے لگا کہ امیر اگر آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو اس قصے کو چھوڑ دے اس مسئلے کو چھوڑ دے یہ حل ہو جائے گا کہا کب حل ہوگا کہا جب جب فاطمہ کا بیٹا غیب سے باہر آئے گا مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا دونوں ہوں گے دونوں ہوں گے فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا